اسلام علیکم حضرت بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے روایت ہے کہ ہمارے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت پر ان کے سینے پر سے رکھے ہوئے تھے تب ہی ان کے بھائی اندر تشریف لاتے ہیں اور وہ ہاتھوں میں مسواق لیے ہوئے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواق کی طرف دیکھتے ہیں تو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں ان سے پوچھتی ہیں کہ مسواق کریں گے آپ تو آپ فرماتے ہیں جی آپ اپنے بھائی سے مسواق لیتی ہیں اور اسے چھیلتی ہیں پھر وہی مسواق ہمارے نبی کریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی ہیں اور نبی پاک اسے اپنے موں میں رکھتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں کہ آخری وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے موں مبارک میں ان کا لواب مبارک گیا تھا کیونکہ جب آپ نے لواب چھیلا اور چھیل کے نبی اکریم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسواق کو اپنے موں میں رکھا تو بی بی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کا لواب مبارک ان کے موں میں چلا گیا تھا مسواق کے تھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں مدینہ شریف چھوڑ کر چلے گئے تھے پھر آپ کو ایک روز خواب میں نبی اکریم پاک کی زیارت ہوئی تو نبی اکریم پاک خواب میں آپ سے فرما رہے ہیں بلال آپ میرا مدینہ چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں اڑ جاتے ہیں اور اگلی دن صبح مدینہ شریف کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں جب مدینہ شریف پہنچتے ہیں تو وہاں کی لوگوں نے دیکھ کر بہت خوش ہو جاتے ہیں اور ان سے پھر سے آزان دینے کی فرمائش کرتے ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہوں آزان دینے سے انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں آزان صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر دیتا تھا اب میں آزان نہیں دے پاؤں گا تو وہاں موجود لوگ حضرت امام حسن حسین صاحب رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ آپ درخواست کریں آپ کی بات نہیں ٹالیں گے تو نبی حقیم پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواز سے حضرت امام حسن حسین صاحب رضی اللہ عنہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے گزارش کرتے ہیں کہ ایک بار آزان ضرور دیں تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوازوں کی بات ٹال نہیں پاتے اور آزان دینے کے لیے مان جاتے ہیں آپ آزان دینے کے لیے جب جاتے ہیں پورے آزان دیتے ہیں پھر جب آزان میں اشد انہ محمد رسول اللہ آتا تو آپ وہی پر بھی ہوش ہو جاتے ہیں دوستو یہ تھے ہمارے نبی کے لیے ان کے صحابہ کرام کی محبت وہاں کے رہنے والوں کی محبت اور ایک آج ہم ہے ہمارے نبی نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا اپنی امت کے لیے کیا کچھ نہیں کیا اللہ تعالیٰ سے ہر اپنی امت کے لیے ہی دعا کرتے رہے کہ امتی امتی میری امت کو بخش دینا یا رب العالمین میری امت اور ہم امتی کیا کر رہے ہیں کہ ایک وقت کی نماز بھی نہیں ادا کر رہے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش کی رمضان ختم ہونے کے بعد بھی کم سے کم نماز کی پابندی تو نہ ختم کریں نماز پڑھتے رہے ہیں اللہ کا ذکر اور قرآن کی تلاوت کرتے رہے ہیں آپ کو میرا یہ چھوٹا سا پیارا سا واقعہ کیسے لگا مجھے کومنٹس میں ضرور بتائیں ویڈیو اچھا لگے تو لائک کریں فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں مزید اور واقعہ سننے کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں سی امان اللہ اللہ حافظ